موسیقی برمجیان کی بات چلی اور پھر کچھ شروطہوں کی پرتکریہ بھی سننے ملی کئیوں کے دل میں ایک عدب ایک عادر ایک سممان پیدا ہوا کہ یہ برمجیان کوئی وسطو ہے آتما نو بھوتی کوئی چیز ہے تو پھر اونچی چیز ہے اور پھر اپنے یکتیوں سے دیکھا کہ اپنے شریر سے تو الگ لگ رہے ہیں اندریوں سے بھی الگ لگ رہے ہیں اور بھی بہت ساری چیزوں سے اپنے الگ ہیں یہ بات بھی سمجھ میں آئی اور پھر جو بدلہ آواتے ہیں جیون بھر میں اس دھارہ میں اپن بدلتے رہتے ہیں لیکن اپن اپن نہیں مٹ جاتے وہ اپن ایک فلو ہے ایک کانسٹنٹ انرجی ہے ایک دھارہ واہ ارجہ جس میں پریبرتن تو ہوتا ہے اور جس کا اند نہیں ہوتا سائنس میں law of conservation ارجہ کے لئے کرکے ایسا ایک نیم بتایا جاتا ہے کہ ارجہ کبھی نشت نہیں ہوتی روپانترن ہوتا ہے اس میں تو یہ جیو بھی کوئی ایسی عجیب سی ارجہ ہے کہ جس میں روپانترن تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا اند نہیں ہو سکتا اور پھر جو بھرم گنانی رشیوں نے باتیں بتائی اور صدیوں پہلے بتائی ہوئی ان کی باتیں آج سچ نکل رہی ہے اور یہاں تک کہ ایسے گنیت انہوں نے دے دیئے ویدک گنیت پھر شویتامبر گنیت دگمبر گنیت ایسے الگ الگ گنیت جو اپنے پراشین سادھوں نے دیئے ہیں ان کو دیکھ کرکے بھی ایسا لگتا ہے کہ Logarithms, Decimal Point, Zero یہ ساری چیزیں جو نئی نئی سی لگتی ہے پڑھتے سمیں یہ واسطوں میں بڑی پرانی باتیں ہیں اور ایک بار جین گنیت کو لے کرکے کسی ویدیشی ویدوان نے کرم سدھانت کا کچھ ادھین کیا پنڈت جوہرلال شاستری جی بھینڈر والوں سے ہم نے ایک بار یہ بات سنی تھی ہم تو ایک چھوٹے سے شروتہ تھے اور جب وہ منج سے یہ بات بتا رہا تھے تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ویدوان کچھ ادھین کرنے کے بعد ایک پرکار سے اس کا کوئی آگرہ نہیں تھا نشپکش وہ صرف جاننا چاہتا تھا کہ یہ سب کیا ہے اور یہ بھارت کے کچھ درشن سروگنے کو مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں سب کچھ جاننے والا سروگنے کہلاتا ہے جاننا چاہتے ہیں سروسیہ گنہ جاننے والے کو گنیا ویدوان میں بتایا جاتا ہے اور سب کچھ جاننے والا سروگنے ہیں ان کو بھگوان بھی کہتے ہیں پر وہ سروگنے ہیں ہے یعنی اس کے وشے میں کافی مدبیت چلتا ہے پر اس ویدوان نے جب دیکھا اس گنیت کو کرم صدحانت کے گنیت کو کہ جیو من وچن کائے سے اور اپنے بھاووں سے کچھ کرتا ہے کرنے کے بعد وہ کریا سماپت ہو جاتی ہے لیکن وہ کریا پرینام شونی نہیں ہوتی سمیہ بھلے بھی کتنا بھی نکل جائے بیچ میں لیکن اس کا پریپاک کبھی نہ کبھی پرکٹ ہوتا ہے کسی کسی نے کسی سے اپ شبد کہے وہ شبد بھی ویلین ہو گیا اور اپ شبد بولتے سمیہ جو اس کے وچار تھے جو اس کا کروہد تھا وہ بھی چلا گیا لیکن ایک عوضی کے بعد کوئی اس کو بھی ویسے ہی اپ شبد بولتا ہے تو یہ ایک سادھاناں سی بات ہے جب کوئی کسی کو دنڈ دینے کی ستھیتی بنتی ہے اور اس کو پتا نہیں ہوتا کہ مجھے کیوں دنڈ دیا جا رہا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ میں نے کیا کیا یہ بلکل ایک انبھاوی کی گھٹنا ہے کہ اگر پولیس کسی کو پکڑ لے تو وہ سب سے پہلے پوچھے گا کہ what is my fault میری کیا گلتی ہے اس کا عرض یہ ہوا کہ گلتی ہونے پر سزا ملتی ہے بینا گلتی کی نہیں ملتی ہے پھر کپڑ سے کسی کو فسادیا جائے وہ ایک الگ قصہ ہو گیا لیکن گلتی ہو تو سزا ملتی ہے اور پھر جب نیائے دھیش گوشنا کرتا ہے کہ تمہیں تمہارا اپراد سے دھو چکا ہے اس اپراد کا تمہیں فلانا فلانا دنڈ دیا جاتا ہے اتنے سمیں کا کارہواز یا جو بھی ضرمانہ یا جو بھی ہے وہ دنڈ اس کو دینا پڑتا ہے تب وہ قبول کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اور سچا نیائے دھیش وہ ہے جس کے فیصلے کو گناہگار قبول کرے کہ نہیں نیائے کیا ہے انہوں نے وہ شکایت نہ کرے کہ میرے ساتھ ان نیائے ہوا ہے اس کو لگے کہ میرے ساتھ نیائے ہوا ہے تو جب ایک عام آدمی بھی آکارن کوئی اس کو چھیڑے تو پھر اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ میں نے کیا بگڑا تمہارا تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی کسی کا کچھ بگاڑتا ہے تب اس کا کچھ بگڑتا ہے مطلب یہ ایک ایسی بات ہے کہ دنیا میں جو اتار چڑھا ہو ہے لوگوں کے جیون میں جو اتنی بھنتائیں ہیں اتنے انتر ہیں کتنے لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں کئی سوست بھی ہیں کتنے لوگ دکھی ہیں کچھ سکھی بھی ہیں کتنے لوگ نردن ہیں کچھ دھنک بھی ہیں کتنے لوگ انپڑ ہیں کئی پڑے لکھے بھی ہیں کتنے لوگ ویویکی ہیں او ویویکی ہیں ہر پرکار کے لوگ ملتے ہیں اور سائنس کا کہنا یہ ہے ویجنان کا کہ 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 اتنے سارے جو بھید پربید اپنے کو دیکھنے کو ملتے جیون کی منوش ہیں کتنے منوش ہیں لیکن ان کی زندگیاں ایک جیسی کیوں نہیں ہیں کچھ سمانتہ ہوتے ہوئے بھی اتنے انتر کیوں ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے تو ہے اس کا اور وہ کیا ہے جب اس گنیت کی اس نے کھوج کی پراشین شاستروں میں تب اس کو جین کرم سدھاند پڑھنے کا سائیوگ ملا اور اس نے پڑھ کر کہ جب اس میں سے کچھ نکالا تو اس میں ایک ایک سمائے کا گنیت دیا ہوا تھا اور گنیت کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے تو اس گنیت کو پڑھ کر اس نے کہا کہ پتہ نہیں میں صحی ہوں یا غلط لیکن مجھے لگنے لگا ہے اس گنیت کو دیکھ کر مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ جو بھارت کے درشن سروگن کی ماننیتا کو سویکار کرتے ہیں ایسا کوئی سروگن رہا ہوگا یہ بات اس ودوان نے کہی جو نشپک شوکر کے خوجی بن کر آیا تھا اس کو لگا کہ کوئی سروگن رہا ہوگا نہیں تو ایک ایک سمائے کے اپنے جو بھاو ہیں ان بھاووں کے پھلوں کو اور ان بھاووں کے گنیت کو کوئی انسان کی بودھی کیسے پکڑ سکتی تھی یہاں تو اسنکھیات سمائے بیچ جاتا ہے تب ایک گھٹنا اپنی پکڑ میں آتی ہے شیونگ کرنے کے بعد جب دوسرے دن بال دیکھتے ہیں تھوڑے تھوڑے تب لگتا ہے کہ پھر سے بال آ گئے ہیں جبکہ بال تو بلیڈ ہٹتے سمائے بھی آئی رہتا ہے ریزر ہٹتے سمائے بھی آئی رہتا ہے شانتی پت پردرشن میں جنیند بنی جی نے یہ ادا نہ دیا تو باریک چیزوں کو اپن پکڑی نہیں پاتے ہیں جیسے یہ کیمرہ ہے اس کیمرہ میں یہ جتنی مومنٹس ہیں اس سے پہلے ریل بندی تھی اس میں بھی جیسے یہ ڈیوی سی ڈیجیٹل ویڈیو کیسٹ ہے اس کیسٹ میں وہ جو پٹی ہے اس پٹی پر یہ سب چل رہا ہے اور آپ جب اس کو ایسے نکال کر کے رکھو گے اور پھر کسی اوجار سے دیکھو گے اس کو پلے کیے بغیر تو پھر اس میں کچھ امپریشنز دکھائی دیں گے جس ینتر کے مادم سے یہاں کے پرکاش آدک کو لے کر اس پر نشان پڑ گیا ہے وہ نشان دکھائی دیں گے آپ کو لیکن جب اس کو ینتر میں جہاں پر وہ واپس اس کو پھر سے دکھایا جا سکتا ہے ایسے سے کسی سکرین پر اس کو دیکھیں گے تو پھر اس کی نکل دکھائی دیں گے جیسے نو بجے آپ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ جو ہلتا ہوا دیکھتا ہے یہ کتنی ٹیپ کھسکنے کے بعد اتنا سا ہلتا ہے اور جب تک یہ ویاکھیان پورا ہوتا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے اندر میں تب تک وہ پٹی کتنی کھسک جاتی ہے کیا اتنے کھسکنے کو اپنا جنان پکڑ سکتا ہے نہیں پکڑ سکتا ہے وہ ینتر پکڑ رہا ہے اور کچھ ایسی چیزیں جو ینتر بھی نہیں پکڑ سکتا تو یہ جو گھٹناوں کا جو کال کا کرم ہے وہ بہت سوکشم ہوتا ہے اور اتنے سوکشم کال کا گھنٹ جن شاستروں میں دیا ہوا ہے اس گھنٹ کا ورنن کرنے والے کوئی سادھارن وقتی نہیں ہوں گے اور وہ جو بھی رہے ہوں گے انہوں نے اپنا مت وقت کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ سروجن ہونا چاہیے اور گھنٹ کسی میں کم ہوتا ہے کسی میں زیادہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ کسی میں ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ کسی میں ہو سکتا ہے اور یعنٹ کا جو آورن ہے وہ تپس سے عدوارہ پورن تحر نشت ہو جائے تو پھر پورن گھنٹ کو روکنے کی طاقت کس کے پاس ہے اور جس کو پورن گھنٹ ہو گیا اس کو سروجنے کہنے میں تکلیف کس بات کی ہے پر آج نہیں دکھ رہا ہے اب کوئی کہتا ہے کہ سروق نہیں ہوئی نہیں سکتے تو اس سے سوال کرتے ہیں کہ کب آج کل نہیں ہو سکتے یا ہر سمیں نہیں ہو سکتے وہ کہتا ہے ہر سمیں نہیں ہو سکتے تو پھر دوسرا سوال کرتا ہے یہاں نہیں ہو سکتے یا اور کہیں تو بلے سب جگہ تب پھر گروہ کہتے ہیں کہ جو ہر جگہ کی بات جان رہا ہے اور ہر سمیں کی بات جان رہا ہے ایسے تم ہی سروق نہیں ہو کیونکہ جو سروق شیطر کو اور سروق آل کو جان سکتا ہے اسی کو سروق نہیں کہتے اور ہے کیا سروق نہیں تو تم سروق نہیں ہو پھر تم کیسے کہتا ہو کہ سروق نہیں نہیں ہوتے تو یہ ساری باتیں ہیں اس لئے اپن برہمک جیان کی جو بات کر رہے تھے اس کے وشہ میں جن جنہوں نے جیتا ہے کس کو کس کو جیتا ہے کیا کیا جیتا ہے پھر وہ پانچوں نام اپن نے لیے تھے برہمہ، وشنو، شیو، بودھ اور جن پانچوں نام تھے تو سروق میں جھاک کر کے دیکھو تو پانچوں میں کوئی انتر نہیں ہے پھر جو روپ ماننے تاؤں کے انسار چل رہے ہیں وہ روپ شردھا لوگوں نے جس پرکار سے اپنی بھاوناؤں میں ان کو اپنی شردھا میں ستھان دیا ہے ان کو ویسے روپ دکھ رہے ہیں کیونکہ دیکھو ایک انسان کو بھی کوئی بھگوان کے روپ میں دیکھ سکتا ہے اور ایک بھگوان کو بھی کوئی انسان کے روپ میں دیکھ سکتا ہے یہ تو دیکھنے والے کی درشتی ہے نا پر سوروپ میں وہ سارے ایک جیسے ہیں اور روپ میں بھلے کچھ انتر ہوں پر بات یہ ہے کہ وہ جو بھی ہوں گے وہ سروگنے نہ ہو اور پھر بھی بھگوان ہو یہ بات گلے کیسے اترے یہ ہم ایک ونمر سوال کرتے ہیں کہ یہ بات اپن گلے کیسے اتارے یہ وہ بھگوان ہے لیکن نہیں جانتے سب کچھ نہیں جانتے بھگوان بھی سب کچھ نہیں جانتے یہ بات اگر کسی کو سویکار ہو تو پھر ہم تو اس پر کچھ ٹپپڑی نہیں کرنا چاہتے لیکن پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ ادھورے ہیں بھگوان ہے لیکن سب کچھ نہیں جانتے تو پھر ان میں کچھ ادھورہ پن تو ہے بھگوان ہے لیکن دربل ہے تو اگر بھگوان کو دربل مانتے ہیں تو یہ دوسرا ادھورہ پن ہو گیا بھگوان ہے اور پریشان ہے اگر ایسا مانتے ہیں تو پھر پریشان کی بھکتی سے بھکت کی پریشانی دور ہو جائے یہ مشکل لگتا ہے جو خود پریشان ہے اس کی بھگتی سے کوئی پریشان انسان اپنی پریشانی سے کیسے چھوٹ جائے گا اسی پرکار اپن اور بھی بہت پرکار سے ویچار کر کے دیکھ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو اپنے پاس ہے کوئی ایسی چیز جس کو برم کہلو آتما کہلو کچھ بھی کہلو سول سیلف سپیرٹ کچھ بھی کہلو وہ اگر پورڈ تہ پیوریفائی ہو جائے ریفائن ہو جائے شد ہو جائے پویتر ہو جائے نرمل ہو جائے تو پھر سمبھو تہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے ایسا روپ ہو جائے گا اور اس روپ تک پہنچنے کے لیے پہلے اس سوروپ کو پہچاننا آوشہ گیا اور اس سوروپ کو پہچاننے سے پھر اپنی پہچان ہوتی ہے بھگوت سوروپ پرماعتم سوروپ کو جاننے سے آتما سوروپ پکڑ میں آتا ہے ایسا ریشیو نے کہا ہے اور اس کو جاننے کی ابھی جو کھوج ہے وہ جاری ہے جائنم جائیتو شاسنم جائنم جائیتو شاسنم جائینام جائیتو شاسنم بھگیو موسیقی بھگیو 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 موسیقی